دماغی و آسابی بیماریوں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ دو سال کے دوران پاکستان میں روزانہ ایک ہزار افراد فالش کا شکار ہوتے ہیں جن میں سے یومیاں تقریباً چار سو افراد موت کے موں میں چلے جاتے ہیں پاکستان میں دماغی و آسابی بیماریوں کا برڈن کتنا ہے ان کے لیے علاج کی کیا سہودیات ہیں اور پاکستان میں دماغ و آساب کی بیماریوں کے ماہرین کتنے ہیں آئیے ماہرین کی دوبانی سنتے ہیں ورلڈ برین ڈیس کا مقصد ہی ہے یہ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دماغی بیماری ہیں کتنے بڑے پہمانے پر لوگ شکار ہو رہے ہیں اس کا سو لوگ نہ مرے ہوں روز آنا پاکستان میں ایک ہزار لوگ کو فالج ہوتا ہے اور چار سو لوگ جہاں باہت ہو جاتے ہیں کتنی بڑی تعداد ہے یعنی پورے دو سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ کوویٹ کی یا کسی اور بیماری سے چار سو لوگ مرے ہوں لیکن فالج کی وجہ سے اور پھر یہ تو وہ ہیں جو جہاں باہت ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو بچ جاتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد معذوری کا شکار ہو جاتی تو پاکستان میں اور دنیا بر میں فالج اس وقت معذوری کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایک تو جو چلا گیا چلا گیا اب بقیت جو بچ گئے ہیں ان کے سارے گھر والے پھر ان کی کیر کے اندر روال ہو جاتے ہیں وہ بندہ جوب نہیں کر سکتا کام نہیں کر سکتا سارے گھر والے اس کو فیٹ کراتے ہیں اس کی صفائی کرتے ہیں سارے کے سارے کام کرتے ہیں اور یہ فالج ایسی بیماری ہے جس سے بچا جا سکتا ہے یعنی یہ قابل بچاؤ بیماری ہے دنیا بھر کے اندر فالج کی شرعہ کو تیس چالیس فیصد سے کم کر کے دھارہ پارہ پندرہ فیصد پہ لیا جا چکا ہے تو پاکستان میں بھی یہ فالج کی شرعہ بہت آسانی سے کم ہو سکتی ہے اگر ہم بلڈ ٹریشر کنٹرول کر لیں شگر کنٹرول کر لیں پاکستان میں تمباکو نوشی کی شرعہ میں اگر ہم دس فیصد کمی کر دیں تو ہم فالج کی شرعہ میں تیس فیصد کمی کر سکتے ہیں اور کولیسٹرول کو کنٹرول کر لیں جن لوگوں کو دماغی امراض ہوتے ہیں یہ کوئی نزلہ زکام خانسی نہیں ہے ان کی عدویات کو تسلسل کے ساتھ ان دوکٹر کی بتائی و ہدایت کے مطابق مسلسل ملنا ضروری ہوتا ہے پرابلم ہو جاتا ہے اس کے نتیجم اس کو دور جھٹکے پڑتے ہیں اور وہ سارا علاج بیک ٹو سکوائر ون پر آ جاتا ہے اب اس وقت کرنٹ آج کی سٹیوشن بتا رہا ہوں کہ مرگی کی دوا میں جو سب سے کومن ہمارے ہیں ویل پوریڈ کے حوالے سے اس میں اپیوال ایک دوا ہے وہ نہیں ملتی لیتھیم کے حوالے سے زہنی امراض کی دوا ہے نہیں مل رہی یہ تو اس علاوہ ای ڈی ای ڈی بچوں میں بہت کومن ہے بڑوں میں بھی کومن ہے اس کی دوا ایک آتی ہے ریٹالن وہ نہیں مل رہی وہ تو سات آٹھ مہینوں سے نہیں مل رہے بلکہ اس سے بھی زادہ ہوگا کسی کو کوئی فکر نہیں بہت عدب سے اپنے عربابی اختیار سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو بنیادی دوایں ہیں یہ معاشرے کے اندر یہ ویلیبل کر گیا اور اس کی پرائس کنٹرول کے ساتھ کریں مجورٹی پیشنٹ جو ریکاور کرتے ہیں کوویٹ سے اور میں نے دیکھا ہے اپٹو سیونٹی پرسنٹ کو نیرو سائکائیٹرک کامپلیکیشنز ہوتی ہیں مثلا مائگرین ہیڈیک سلیپ ڈسٹربنس میمری خراب ہونا گبراہت انگزائیٹی ڈپریشن باڈی میں پینز تو بہت سارے پیشنٹ کے اندر کوویٹ کی لانگ ٹرم کامپلیکیشنز ہوتی ہیں جو پہلے لگتا تھا چند مہینوں اب لگتا ہے سالوں بھی چلنے کے قابل ہیں ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کو صوبائی قومی حکومت کو باقیدہ فالج کے حوالے سے ایک کنٹرول پروگرام بنانا چاہیے ایک کوارڈینیٹڈ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ ہر جگہ فالج کی کیئر اویلیبیل ہو ہر ڈی ایچ کی اس بطال میں اس ڈروک سینٹر ہو کہ جہاں فالج کو صحیح علاج پروائیڈ کیا جا سکے فالج کی سے بچاؤں کی دمائیاں لوگوں کو اویلیبیل ہو تو اگر یہ اقدامات کیا جائیں تو اس میں اخراجات اتنے نہیں ہیں لیکن اس کا آؤٹپٹ بہت اچھا ہے